جس ملک نے رونت سے ہم سے اپنا کرزہ واپس مانگ لیا تھا آج ہم وہاں فطرہ اور زکاة کا ڈسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دورہ سعودی عرب کامیاب دورہ ہمیشہ ہماری سرکاروں کے ستر سال سے دورے کامیاب ہی رہے ہیں توبہ اصطاق فار ستر سال اس ملک کو جس نے جتنا اس کی بوٹیاں نوچ نہ چاہیے نوچ کی السلام علیکم طیبہ زیادہ کیا تُو نے مطاعِ غرور کا سعودہ اس تصویر کو غور سے دیکھیں یہ سعودی عرب کی تازہ تصویر ہے اور یہ تصویر خود بول رہی ہے پاکستان سترہ اور زکاة کٹھا کر رہا ہے سعودی عرب سے عمرہ کے لیے جانا اللہ کے گھر جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دریادس جانا خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے یہ دورہ سعودی عرب کامیاب دورہ ہمیشہ کامیاب دورے ہی ہوتے ہیں چاہے دل کے دورے ہوں چاہے ملکوں کے دورے ہوں ہمیشہ ہماری سرکاروں کے ستر سال سے دورے کامیاب ہی رہے ہیں سعودی عرب ہمارے وزیر آزم اچانک کیوں چلے گئے اس سعودی عرب کو جس نے اتنا غرور کیا اتنا رونت کا اظہار کیا پاکستان کو کہ پاکستان کو سعودی عرب کا کرزہ اس کے موں پہ دے مارنا پڑا اور پھر اچانک یہ تو یہ خاتون اول کی خواہش تھی کہ میں نے آخر یشرہ جانا ہے اور پھر خواہش جو ہوتی ہے اس کو دورے کی صورت دے دی جاتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے ورنہ کوئی نہ سعودی عرب نے کوئی دعوت دی نہ کوئی اس نے بہت بڑے آپ کے ساتھ احد و پیمان کیے ہیں تو دورے کیا خاص منظر بھی ہمیں معلوم ہے باقی بیت اللہ شریف کے اندر جانا بہت بڑی سعادت ہے لیکن بیت اللہ شریف کے اندر جانا اگر قربِ الٰہی اور بہت ہی بڑی سعادت ہوتی تو بیت اللہ کے اندر جو بت پڑے تھے ان سے بڑا سعادت کسی کو نصیب نہ ہوتی بیت اللہ کے اوپر ابو جہل چڑھ کے پھرتا رہتا تھا اور ہمارے تو ستر سال میں بہت سے بیت اللہ شریف کے اندر گئے ہیں ماشاءاللہ مشرف کو چھ سات دفعہ ہوا ہے اور ہمارے زیاء الحق ہیں اور نواز شریف ہر آخری عشرہ جو ہے زندگی کا انہوں نے کئی سال تیس چالیس سال بھی ماہ اپنے ہم نواز کے مدینہ منورہ مسجد نبی میں گزارے ہیں تو ہمارے ہاں روحانیوت اور دین کا پرمت پوچھیں جب ہم خود ہی پیچنے پہ آتے ہیں تو ہم فطرہ اور زکاة بھی اکٹھا کر لیتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم روحانیت کے بہت اعلیٰ لیول پہ چلے گئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جس پاکستان کے صدقے ہم اقتدار کے نشے لیتے ہیں اس کو بنانے اور اس کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال رحمت اللہ اور قائد عظم رحمت اللہ نے تو کوئی حاج عمرے نہیں کیے تھے وہ تو کوئی بیت اللہ شریف کے اندر نہیں جا سکے تھے تو انہوں نے ہمیں دن رات محنت کر کے ہمیں مسلمانوں کو ایک ازاد ریاست دی اور آج ہم کہاں سے چلے اور کہاں کھڑے ہوئے کہ جس ملک نے رونت سے ہم سے اپنا کرزہ واپس مانگ لیا تھا آج ہم وہاں فطرہ اور زکاة کا ڈسک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں لنگر خانے کھل گئے ہیں اب ہمیں زکاة فطرہ دے دو خدا کی قسم رونات ہے ہمیں اپنے وزیراعظم عمران خان سے کوئی شکوہ نہیں ہے وہ ماشاءاللہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں اور پہنچی ہوئی ہستی کے صدقے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں پہنچ جاتے ہیں اور وہ پہنچی ہوئی ہستی تو ہمارا پاکستان ہے ہمارے پاکستان کی وجہ سے کسی کا نام ہے لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے چلے تھے اور ہم آج کہاں پہنچ گئے ہیں لنگر خانے فطرہ زکاة یہ مجھ سمجھے گا کہ مجھے پچھلی حکومتیں یاد آتی ہیں توبہ اس پاکپار ستر سال اس ملک کو جس نے جتنا اس کی بوٹیاں نوچ نہ چاہیں نوچ کی اور جتنا بے وقوم بنانا چاہا بنایا اور پھر جا کے کہا کہ ہم تو بیت اللہ کے اندر سے ہوں